بجٹ سے مہنگائی نہیں آئے گی دو سو ارب روپے کے ٹیکس لگانے والے وزیر خسانہ اسحاکڈار کا دعویٰ بولے معاشی استحقام ہو چکا ہے اب شرائع نیمو بڑھانے کی طرف جانا ہے ساڑھے تین فیصد جی ڈی پی کا حدب بہ آسانی حاصل ہو جائے گا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ دودھ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے خردنی تیل پر سیلز ٹیکس ختم نہیں کیا ہے بجٹ میں کسی نئی امنیسٹی سکیم کا اعلان نہیں کیا گیا ڈیجیٹل ایکانومی کے فروغ کے لیے ریسٹرانٹ میں کھانے کی آن لائن ادایگی ٹیکس پندھرہ سے کم کر کے پانچ پیسد کر دیا یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا ڈالے گھی تیل کے لیے سبسیڈی کی مد میں پینتیس ارب روپے رکھے جہاں کم از کم تنخواہ پر عمل نہیں ہو رہا وہ لوگ حکومت سے شکایت کریں ایک ہزار ارب روپے سالانہ پاور سیکٹر پر سبسیڈی نہیں دے سکتے اور نہ دینی چاہیے بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے سے تحفظات دور کریں گے ائیپورٹ آٹسورس کرنے پر کام کر رہے ہیں جولائے میں ایک ائیپورٹ کے لیے بڈنگ ہوگی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس سے پینتیس فیصد اڈھاک اضافہ سپیس دیکھ کر کیا جائے گا پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کر دیا وزیر خزانہ اس حاکڈار کہتے ہیں زراد سنت سولر پینل اور آئیٹی سیکٹر کے لیے مراد دی ہیں برینڈڈ کپڑوں پر ٹیکس لگایا ہے استعمال شدہ کپڑوں پر ٹیکس کم کیا ہے یہ بھی کہا کہ ساتھ آٹھ ماہ حکومت کے لیے کافی نہیں ہوتے ہو سکتا ہے بجٹ میں آئندہ سال بھی ہم ہی بیٹھے ہوں معاشی گروہ ہوگی تو مہنگائی اور بیروزکاری کم ہوگی سرکاری اور نیجی شوبے مل کر چلیں گے تو مئیشت کا پییا چلے گا سندھ کا 22 خرب 40 عرب سے زائد کا بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا سندھ کا بینہ نے منظوری دے دی سندھ حکومت کا بجٹ میں امن و امان پر خاص توجہ دینے کا فیصلہ ایک سو ساٹھ عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ڈاکو سے لڑنے کے لیے دو عرب 89 کروڑ جدید ہتیار خریدے کی تجویز فرنزک لیبارٹری کے لیے 13 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس سے پینتس ویسد اضافے کی تجویز ترقیاتی بجٹ چھے خرب 89 عرب 10 کروڑ روپے کا ہوگا بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے 160 عرب روپے کا منصوبہ بھی شامل معاشی استحکام کا براہ راست تعلق سیاسی استحکام سے ہے مزاک معیشت عوامی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے وزیراعظم شہواز شریف کہتے ہیں سابق حکومت نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جس سے معیشت کو نقصان پہنچا غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پورا ملک ایک سال مشکلات کا شکار رہا معیشت کو اصلاحات کی ضرورت ہے جو مستحقم سیاسی محول میں کی جا سکتی ہے عساق دار صاحب نے وفاقی بجٹ بیش کیا ہے یہ جوٹ کا بلندہ ہے اور ہمسوں کا گھورک گھندا ہے جو آئی ایم ایف کا فریم ورک یہ اس فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتا جس قسم کے انہوں نے اسٹیبیٹس دیئے ہیں اگزاجریٹڈ ہیں یہ نون سٹارٹر بجٹ ہے اور جو انٹیرم گاورنمنٹ ہے جب بھی آتی ہے انہیں اس بجٹ پر نظل سانی کرنی ہوگی اس حق دار نے معیشت کے ڈیفال کے طرف دھکیل دیا بجٹ کے نام پر قوم کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کی تنقید کہا بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف پر اہم نہیں کیا گیا نئی پانٹی کی لانچے کے موجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول جیسی ہے آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن کرانے پڑھیں گے تحریک انصاف کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے شاہ محمود قریشی کی تین مقدمات میں عبوری زمانہ ستائیس جون تک کے لیے منظور لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا انتشار انگیز تقریر کرنے کی کیس میں سٹیشن پورٹ لاہور نے شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانہ ستائیس جون تک منظور کر لی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے بجٹ کو تاریخ کا بدترین بجٹ قرار دے دیا کہا ٹیکسز میں کمی کے بجائے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا پچیاسی وزیروں اور مشیروں کا بوجھ بھی عوام پر ڈال دیا حکمران آئی ایم ایف کا حکم مانتے ہیں خدا کا نہیں اسد عمر کی دفعہ 144 کی خلاف برزی کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ انیس جون کو سنایا جائے گا اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے وقوعہ پر اسد عمر کی موجودگی کو کیسے ثابت کریں گے اسد عمر کا جرم میں کردار کیا ہے کیا ان کی وجہ سے کسی پراپٹی کو نقصان پہنچا گملے ٹوٹے 2019 میں ایک بھیانک سودہ کیا آئی ایم ایف سے اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا تیم سال کے بعد سی پیک کو مفلوج کر چار سال سی پیک کی جو کے منصوبے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہوا پاکستان کی خارجہ تعلقات میں بڑا بگاڑ پیدا کیا آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کی وجہ چورمین پی ٹی آئے ہیں وزیر طوانائی خورم دستگیر کا الزام کہا چورمین پی ٹی آئے نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی بگاڑ پیدا کیا گزشتہ حکومت کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے کوئی پاکستان پر اعتماد کے لیے تیار نہیں حکومت تبدیل ہونے سے چیزیں فوری تبدیل نہیں ہو جاتی چیزوں کو بہتر کرنے میں بہت وقت لگتا ہے سیاسی استحکام کے بغیر بجٹ ناکام ہے نو ہفتے کی حکومت کا یہ گلہ گھونٹ بجٹ ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا تو سارا بجٹ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا نو مند تیل ہوگا نہ رادہ نہ چے گی شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا شہباز شریف کشکول لے کر ساری دنیا میں پھرے خیرات نہیں ملے امید ہے یہ لوگ تیرہ اگست سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں گے تاکہ ساٹھ کے بجائے نوے دن میں الیکشن کرائیں میئر کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری جماعت اسلامی کا کل ملک گیر احتجاج کا اعلان کراجی میں کل شہرہ قائدین پر احتجاج ہوگا حافظ نایم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی گنڈا گردی کا مصاہرہ کر رہی ہے جمہوریت کے چیمپئن خیر جمہوری طریقے استعمال کر رہے ہیں شہر قائد پر قبضے کے لیے ہر حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے اپنی ساکھ بحال کرے میئر کراچی کے الیکشن کے لیے حافظ نایم الرحمان اور مرتضیٰ وحاب نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے حافظ نایم تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں وزیر محنت سندھ سعید گھنی کا ردیعمل کہا جماعت اسلامی کو کراچی کے محشب خیرات میں دی نہیں دے سکتے کراچی میں پیپ اس باتی سب سے بڑی جماعت ہے اور میئر بھی ہمارا ہوگا پاکستان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے پاکستان میں دہشتگرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے وزیر خارجہ بلاول بٹوکال جزیرہ ٹی وی کو انٹیویو کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو بہت نقصان پہنچا عراق اور پاکستان کے درمیان درینہ دوستانہ تعلقات ہیں نجف اشرف میں جلد پاکستانی کانسل خانہ کھولیں گے مریم نواز کا تنظیمی دوروں کا سلسلہ جاری مریم نواز کل شجابات میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی پارٹی کے مقامی اہدداروں کا تنظیمی اجلاس بھی ہوگا تنظیمی دھانچے کا جائزہ لیا جائے گا وزیر آزم اور کازکستان کے صدر کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ دونوں ملکوں کے درمیان سیہہت اور عوامی صدح پر رابطوں کی اہمیت پر زور پاکستان اور کازکستان کے درمیان فضائی سروس چلد شروع کرنے کا اعلان سی ٹی ٹی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کاروائی نو دہشتگرد گرفتار بارودی موار ڈیٹینیٹر گولیاں نقدی برامت دہشتگردوں کا تعلق مختلف کلدم تنظیموں سے ہے کاروائی ملتان راولپنڈی سرگودہ بہاولپور ساہیوال اور گچھاوالا میں کی گئی مقدمات درست افتیش جاری توفان بائپر جوائی کراچی سے صرف نو سو دس کلومیٹر دوری پر رخ میں مزید تبدیلی آج شام تک ہوگی توفان کا رخ شمال مغرب کی طرف ہونے کبھی امکان سمندری توفان کا رخ سندھ اور مکران کی جانب ہونے کا خدشہ مکران اور ساحلی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ماہیگیرو کو بارہ جون تک سمندر میں جانے سے گریز کرنے کا مشورہ کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 نافذ اعلامیہ جاری پنجاب سمر گیمز میں چبون کھیلوں کے مقابلے ہوں گے نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ کرکٹ ہاکی فوٹبال شیوٹنگ بال سمیت تمام کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جیتنے والی ٹیمز کو ایک ارب 32 کروڑ روپے کے نامات دیے جائیں گے موسیقی